موسیقی 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 جو ارگینک میٹر ہے وہ بھی دوسری زمینوں کی نسبت اچھا ہوتا ہے اور یہ سب سے اچھی نسل کی زمین سمجھی جاتی ہے جس میں یہ خیصوصیات ہو نہ یہ ریت ہے نہ یہ گارہ ہے نہ یہ خالی چکنی مٹی ہے نہ یہ پتھر ہے یہ ساری چیزوں کا مکسر ہے ٹھیک ہے یہ جی لومی سوائل ہے اور یہ بہترین زمین سمجھی جاتی ہے اس کے بعد کلے لوم ہے یعنی اس میں آپ دیکھیں اس کی کیمیکل فارمولیشن اور اس کا جو سٹرکچر ہے اس میں کلے کا مطلب چکنی ہوتا ہے اس میں چکنی مٹی بھی ہے اور زرخیز مٹی بھی ہے تو اس میں جو ریت ہے وہ نسبتاً کم ہوتی ہے 20 سے 50 فیصد اس میں ریت ہوتی ہے جی اور سیلٹ جو گار ہے وہ 20 سے 50 فیصد ہے اور چکنی مٹی اس میں کلے جو ہے وہ 20 سے 30% ہے اور یہ اس کا رنگ ہے یہ اور لومی سوائل ملتے جلتے ہیں ان کا رنگ اور ساخت ملتی جلتی ہے بس جب اس میں کلے ایڈ ہو جائے تو اس میں جو ارگانیک میٹر ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے یہ دونوں زمینیں جو ہیں ان میں کپیسٹی ہوتی ہے ہر کسل کی فصل لگانے کی اور وارٹر کو ہولڈ کرنے کی پانی کو اپنے اندر رکھنے کی کپیسٹی ہوتی ہے اور جتنے بھی ہم نیوٹرینٹس دیتے ہیں ان کو ابزارف کرنے کی کپیسٹی ہوتی ہے تیسے نمبر پہ آ جاتی ہے جی سینڈی سوائل یہ ریتلیز مین جتنا بھی ہمارا چولستان ہے اور تھر ہے تھل ہے اور پھر باقی جو ہمارا خوشاب بھکر لیا والے ازلاں ہیں یہ ساری سینڈی سوائل ہے سینڈی سوائل میں اسی سے سو فصد تک ریت ہوتی ہے اور سیلٹ جو ہے وہ زیرو سے بیس پرسنٹ تک ہو سکتی ہے کلے بھی زیرو سے بیس پرسنٹ تک ہو سکتی ہے لیکن بہرحال یہ میجر جو اس میں چانک ہے وہ بعض اوقات ہنڈر پرسنٹ یعنی سو فصد تک وہ ریت ہی ریت ہوتی ہے یہ زمین تو اس زمین کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی نہیں ہوتی اس کے علاوہ جو ہم نیوٹرنٹس دیتے ہیں یا کھادیں دیتے ہیں وہ ابزارف نہیں کر پاتی زمین اور پانی گرمیوں میں موسم گرمہ میں میکسیمم دو سے تین دن رہتا ہے اس کے بعد دوبارہ اس کو پانی لگانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے زمین تو یہ بڑی خطرناک سی زمین ہوتی ہے اس کو بڑا ٹیکنیکل طریقے سے کاشت کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی سینڈی لوم یعنی اس میں ریت بھی ہوتی ہے اور کچھ پرسنٹ جو ہے وہ باقی سیلٹ اور کلے بھی ہوتی ہے دیکھیں جو سینڈی سوئل تھی اس میں سو فیصے تک ریت تھی اس میں پچاس سے اسی فیصے تک ریت ہے باقی سیلٹ ہے زیرو سے پچاس فیصے تک اور کلے ہے زیرو سے بیس فیصے تک تو یہ سینڈی سوئل ہے اس میں ریتلی زمین میں اور لومی ریتلی زمین میں یعنی زرخیز ریتلی زمین میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ریت کے ساتھ باقی اجزاء بھی شامل ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ ہاتھ سے پکڑیں گے یہ زمین تو مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں ریت کم ہے اور باقی اجزاء بھی ہیں جبکہ ریتلی زمین جو ہے اس میں ہنڈر پرسنٹ ریت ہی آپ کو نظر آئے گی یہ سینڈی سوئل سے جو سینڈی لومی سوئل ہے وہ قدرے بہتر ہوتی ہے اس کے بعد جی یہ سینڈی کلے ہے یعنی اس میں ریت بھی ہے اور چکنی مٹی بھی ہے یہ سینڈی سے اور سینڈی لومی سوئل سے دونوں سے یہ بہتر ہوتی ہے اس میں جو سینڈ ہے ریت کا تناسب ہے وہ پچاس سے ستر فیصد ہوتا ہے اور جو گار ہے یعنی سیلٹ ہے وہ صفر سے بیس پرسنٹ ہے اور کلے اس میں تیس سے پچاس فیصد پائی جاتی ہے یہ آپ اس کا سٹرکچر دیکھ رہے ہیں اس میں بھی جب آپ اس زمین کو ٹچ کریں گے تو اس میں جو ریت کا ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو پرومننٹ فیل ہوگا کہ اس میں ریت ہے بارال یہ زمین بھی کاشکاری کے لیے بہتر ہوتی ہے تو نیکسٹ ہے جی سینڈی کلے لوم یعنی یہ ریتلی بھی ہے اور کلے بھی ہے اور زرخیز بھی ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی بہترین زمین ہے کارٹن کی پیداوار کے لیے اور دالوں کی پیداوار کے لیے اور ایسی چیزوں کی پیداوار کے لیے جن کو پانی کم چاہیے ہوتا ہے تل کی پیداوار کے لیے گندم کی پیداوار کے لیے تو یہ ان چیزوں کی پیداوار کے لیے بہترین زمین ہوتی ہے اس میں جو ریت ہے وہ پچاس سے اسی فیصد ہے سلٹ ہے صفر سے تیس پرسنٹ اور کلے بیس سے تیس پرسنٹ ہے تو یہ مختلف چیزوں کا کمبینیشن ہے جی اور یہ زمین بھی کچھ فسنوں کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے جڑیں اچھے طریقے سے پیوست ہو جاتی ہیں اس زمین میں اور ایسی چیزیں جن کا فروٹ زمین کے اندر لگتا ہے یعنی گاجر مولی، مونگ پھلی اور باقی اس طرح کی چیزیں ان کے لیے یہ بہترین زمین ہے آگے جی نیکس جو ہمارے پاس ساتھوہ نمبر ہے زمین کا وہ سلٹی کلے ہے یعنی اس میں اب ریت کا ایلمنٹ اس طرح کی زمینوں سے ختم ہو جاتا ہے تو سلٹ اور کلے یعنی چکنی مٹی اور گار ٹائپ کی گار ٹائپ یہ ہوتی جب پانی لگائیں آپ پاؤں رکھیں آپ کا پاؤں اندر چلا جائے ٹھیک ہے وہ گار ٹائپ زمین ہوتی کلے اسے کہتے ہیں تو یہ جناب اس کی جو اگر آپ فارملیشن دیکھیں تو سینڈ زیرو سے بیس پرسنٹ ہے اور سلٹ پچاس سے ستر فیصد ہے کلے تیس سے پچاس فیصد ہے یہ جو زمین ہے سلٹی کلے یہ بہترین ہوتی ہے جی رائس کی پیداوار کے لیے چاول کو چونکہ وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی زیادہ چاہیے ہوتی ایسی زمینیں جہاں چاول لگے تو یہ والی جو سلٹی کلے لینڈ ہے یہ چاول کی پیداوار کے لیے بہترین ہوتی ہے اور ایسی چیزوں کی پیداوار کے لیے بھی زمین اچھی ہے جس میں پانی اگر کھڑا رہے تو اس کو کوئی پرابلم نہ آئے ایسی فیصد کو چارہ جات جو ہیں ان میں پانی جیسے بڑے قد کے چارہ جات ہے مکئی ہے جوار ہے باجرہ ہے اور اس کے علاوہ مختفی فقسام کی جو لمبے قد والی چیزیں ہیں تو ان کے لیے یہ زمین بہترین ہوتی ہے کپاس کے لیے اچھی نہیں سمجھی جاتی تل کی کاشت کے لیے اچھی نہیں سمجھی جاتی اور جو آپ باقی جو دالے وغیرہ ہیں ان کی کاشت کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے گندم کی کاشت کے لیے اگر پانی کا نکاس پراپر ہو تو پھر ٹھیک ہے ورنہ اگر پانی کھڑا ہو تو آپ کی زمینوں میں نکاس یہ ہے آپ کا نظام نہ ہو تو پھر یہ زمین گندم کی کاشت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے بارالگندم پاکستان بھر میں لگتی ہے اور لگ سکتی ہے نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سلٹی لوم آگئی ہے یعنی یہ بھی زرخی زمین ہے اور اس میں سلٹ بھی پائی جاتی ہے تو سلٹ ناظرین جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پتھریلے جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں آپ اس میں دیکھیں آپ کو چھوٹے چھوٹے پتھر نظر آئیں گے یہ سلٹ ہے سلٹی سوائل ہلکی پتھریلی زمین کو کہتے ہیں اس کا آپ دیکھیں اس میں بھی ریت صفر سے پچاس فیصد ہے اور جو سلٹ ہے وہ پچاس سے سو فیصد ہے اور جو چکنی مٹی ہے کلے ہے صفر سے بیس پرسنٹ ہے یعنی کم از کم صفر ہوگی زیادہ زیادہ بیس پرسنٹ ہوگی تو یہ سلٹی لومی سوائل ہے یہ بھی ایسی فصلوں کے لیے ریکمنٹ کی جاتی ہے جن کو پانی کم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی پانی کی جو ہولڈنگ کپیسٹی ہے وہ مناسب ہوتی ہے یہ پانی بہت جلدی خوش کر دیتا ہے کیونکہ اس میں سین پچاس فیصد ہے یہ لاسٹ ہمارے پاس جو سیگمنٹ ہے ایک سوائل سٹرکچر کا وہ ہے جی سلٹی کلے لوم یعنی اس میں زرخیز مٹی بھی ہے کلے بھی ہے یعنی جسے ہم چکنی مٹی کہتے ہیں وہ بھی ہے اور ہلکے ہلکے پتھر بھی ہیں تو اس کے اگر فارمولیشن دیکھیں سوائل سٹرکچر کی فارمولیشن تو جو ریت ہے وہ صفر سے تیس پرسنٹ تک ہوتی ہے اور سیلٹ جو ہے گار اس میں وہ پچاس سے اسی فیصد تک ہوتی ہے اور کلے بیس سے تیس پرسنٹ تک ہوتی ہے ناظرین یہ جو زمین ہے یہ بھی چاول کی فصل کیلئے بہترین ہے باقی اس زمین میں بھی ہر قسم کی فصل لگ سکتی ہے اب رہا معاملہ کے خادوں کا جو پلین ہے تو ناظرین وہ آپ جو بھی فصل لگا رہے ہوتے ہیں ہر فصل کی جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں اور اپنی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہی آپ اپنے جو زمین ہے اس کو خادیں ڈالتے ہیں اور باقی جو زری دریات ہیں وہ ڈالتے ہیں ناظرین یہ نو گروپس ہیں جو ہم نے آپ کو بتائیں ہیں زمین کے سوائل سٹرکچر کے امید کرتے ہیں کہ آپ کی فصلوں کی فیصلہ سازی میں اور خادوں کے پلان میں آپ کو مددگار ثابت ہوں گے اجازت دیجئے خدا حافظ